شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین و لعن الدائم على عادائهم لا قیام يوم الدین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہلو الاغدتا من لسانی یفقہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن حسن صلواتکا علیه وعلى آبائه فی ہاظه الساعة و فی کل ساعة ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین حتی تسکنه ارضکا طوع و تمتعه فیها طویلا اللہم عجل لولیکا الفرد و جعلنا من انصاره و اعوانه و ادباع و شیعته والمستشہدین بین یده اما بعد فقط قال اللہ سبحانه و تعالی فی کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و از قال ربکا للملائکة انی جاعلون تل ارضی خليفہ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها و يسک الدماء و نحن نصبح بحمدک و نقدس لک قال انی عالم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماع كلها ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماع هاولا ان كنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحکیم قال یا آدم یا آدم انبئوهم باسماعیم فلما انباهم باسماعیهم قال اللہ علم اقول لکم انی عالم غیب السماواتی والعرض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون صدق اللہ العلي العظيم خب یہ آپ کی خدمت میں یہ چار آیتیں جس کے تلاوت کی یہ چاروں آیتیں ایک ہی مطلب اور ایک ہی مطلب سے ریلیٹڈ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر تیس اکتیس بتیس تین تیس تھرٹی تھرٹی ون تھرٹی ٹو تھرٹی تھری یہ چار آیتیں جو خلیفہ اور خلافت کے سلسلے میں بیان کی گئی یعنی یہ چار آیتیں ہیں کہ جو خدا ون مطال زمین پر جو خلیفہ بنا رہا ہے اس سلسلے میں آیت نمبر تھری زیرو تھرٹی اس کی تفصیل تقریباً ہم نے بیان کر دی تھی اور اس کا جو مانع اس کی وضاحت آیت کیا بیان کرنا چاہ رہی ہے وہ آپ کی خدمت میں اس آیت کے زیل میں گفتگو بیان کی مائے مبارک رمضان سے پہلے اب یہاں پر ایک یا دو نکتے جو اس آیت کے زیل میں باقی رہ گئے تھے اس کو ہم بیان کر دیتے ہیں تقریباً مانع تو بیان کر دیا تھا لیکن کچھ روایات جو اس زیل میں بیان کی جا رہی تھی وہ جو ضروری روایات ہیں اس کو آپ کی خدمت میں بیان کر دوں میں کافی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس آیت کے زیل میں جو گفتگو تھی وہ ہم نے کی اب یہاں پر ایک دو نکتے جو روایتوں سے استفادہ ہوتے ہیں اس کی طرف اشارہ کر دوں ایک نکتہ یہ ہے کہ یہ نکتہ جو روایتوں میں بیان کیا گیا کہ فرشتوں کا یہ بیان اور شیطان نے جو انکار کیا اس کا تقابل اس کا کمپیریجن روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ فرشتوں نے جو ایک اعتراض کی شکل تھی اس دل میں ہماری گفتگو پہلے بھی رہی ہے اور ہم نے اس کا مفصل ہم نے گفتگو کی ہے کہ آیا فرشتوں کا یہ اعتراض ہے یا اعتراض نہیں ہے خب عام طور پر مفسرین اس کو قبول نہیں کرتے ہیں لیکن جیسا ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک جو آیت کا ظہور ہے جو آیت کا ظاہر ہے اس سے ایک جو استفادہ ہوتا ہے اور روایات اس دل میں جو آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کی تھی اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ بہرحال فرشتوں سے یہ ایک تر کے اولا سرزد ہوا تھا دیکھیں قرآن مجید ہم نے ابتدائی گفتگو میں یہ بات بیان کی تھی کہ قرآن مجید کو غور کرنا قرآن مجید میں تفکر کرنا قرآن مجید میں غور و فکر کرنا یہ روایتوں سے استفادہ ہوتا ہے اور قرآن کی بعض آیات بھی ممکن ہیں اس مطلب کے اوپر دلالت کرتی ہو کہ جس کی تفصیل اپنے مقام پر لیکن جو تدبر کرنا ہے قرآن میں جو بعض روایت اسے استفادہ ہوتا ہے وہ کس لیول کا تدبر ہے کس حد تک ہم تدبر کر سکتے ہیں بہرحال جب تفصیل کی ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی تو ہم ہم مفصل گفتگو کی تھی کہ ہمارے لئے کیا تیز حجت ہے یہاں پر آپ کی خدمت میں یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم تفکر کی دیت سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم قرآن کے ان آیتوں سے ہم کیا سبق اور اپنے لئے کیا درس لے سکتے ہیں اس کی طرف انشاءاللہ کوشش کیا کریں کہ اشارہ کریں کہ یہ جو آیت سورہ بخرا کی آیت نمبر تیس اس میں جو اہم ترین درس ہے وہ یہ ہے کہ ہم حکم خدا میں کسی قسم کا کوئی تعامل اور شک اور ڈاؤت کی کیفیت پیدا نہ ہو ڈاؤت کی کیفیت پیدا نہ ہو اس آیت کو گھول کر ہم اپنے اندر اتار دیں کہ تمہیں انتہائی قلیل قلیل علم دیا گیا ہے انتہائی قلیل علم دیا گیا ہے جب بھی کسی چیز کے بارے میں انسان سوال اٹھاتا ہے کوئشن ریز کرتا ہے تو اس کیا بیگراؤنڈ جہالت ہے اس کیا بیگراؤنڈ لا علمی ہے جہالت اور جہالت لا علمی کی وجہ سے انسان کسی بھی چیز پر اعتراض کرتا ہے اگر ہم خود اپنی زندگی میں دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے لئے مخفی ہے ہم اس جہالت میں اس چیز پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا اس نے ویسا کیوں کیا یہ کب سوال کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس اس واقعے اور اس سے ریلیٹڈ پوری کی پوری کمپلیٹ انفارمیشن ہو تو ہم کسی چیز کو یا اپریشیٹ کر سکتے ہیں یا جو کہ وہ اس کو کنڈیم کر اور اعتراض کر سکتے ہیں ہم اپنی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو بہت بڑی ہمارے یعنی ہم اپنا ایک ہفتے کے لیے ایک پریکٹس کریں کہ جتنا بھی ہم اس ہفتے میں کوئی بھی اعتراض کرتے ہیں تو ایک سیکنڈ کے لیے ہم رکھیں اور دیکھیں کہ آیا یہ ہمارا اعتراض انعلم ہیں یا انجہل ہیں آیا جان کر ہے یہ اعتراض یا جہالت کی وجہ سے ہے یہ اعتراض خب ہم اس کو یہ آزمائیں خب فرشتو اب میں نے کہا آپ کی خدمت میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا آج پھر عرض کیا اس لئے کہ میں شاید مفسرین کے فرشتو نے یہ جو ایک سوال اٹھایا صحیح وہ اعتراض تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن بہرحال ایک ظاہر قرآن آیت یہ ہے کہ ایک سوال اٹھایا اور اگر آپ آیات کے آگے جا کر آپ دیکھیں گے تو فرشتو نے اعتراض کیا لا علم لنا ہمارے پاس علم نہیں ہے اتنا ہی علم جتنا خدا تو نے ہمیں دیا ہے تو یہ خود لا علم لنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ فرشتے اعتراف کر رہے ہیں اس بات کا کہ ہمارے پاس علم نہیں تھا جو ہم نے سوال اٹھایا کیا تھا ان کا سوال اتا جالو تو ان کو خلیبہ بنا رہا ہے می ی سف جو زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے اور یہ معذرت کے ساتھ میں فرشتوں کی شان اقدس میں جسارت نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک جو ظاہر آیت سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ یہ خوف انہوں نے ایک سوال اٹھایا نہا انہوں سب بھی انہوں قدس ہم تیری ہم تیری تقدیز کرتے ہیں تو پھر خدا بند مطال نے آدمائش کی امتحان لیا فرشتوں کا اور انہیں باور کروایا یقین دلایا اور انہوں نے اس بات کا احتراف کیا اور روایت جو آپ کی خدمت میں قصرت کے ساتھ جیز میں روایت آئی ہے کہ جہاں پر فرشتوں نے توبہ اگر ہم اپنے لئے درس دیکھیں تو ایک جنرل عمومی لحاظ سے اور ایک خاص طور پر خدا کے کاموں میں ہے عمومی لحاظ سے یہ ہے کہ ہمارا اعتراض دیکھیں ہم اعتراض کو تو دیکھیں یہ چیزیں کہ انسان اپنے نفس کی اصلاح کرے انسان اپنی تربیت کریں جب تک انسان سنجیدہ نہیں ہوگا جب تک انسان اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی اصلاح نہیں کر سکتی ہے ایک دفعہ میں یہ کہہ دوں بھئی میری مرضی صحیح تمہاری مرضی ختم بات ختم پھر وہ شخص قابل ہدایت نہیں جو ہدایت دینے کے اوپر اگر یہ کہہ بھئی میری مرضی پھر یہ شخص قابل ہدایت نہیں بہت سب ظاہر لیکن انسان اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ ہر مومن ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہدایت کیلئے انسان آمادہ ہو تیار ہو ہم اپنی اصلاح کریں خبیناب کی خطبت میں ارز کیا کہ انسان جو ہے وہ جب کسی بھی چیز پر جنرلی طور پر ہم جو اپنا محاسبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں کہ جب کسی پر اعتراض کریں تو دیکھیں کہ یہ میں جہالت اعتراض کر رہا ہوں یا انعلم اعتراض کر رہا ہوں جہالت کی بنا پر کر رہا ہوں جیسے مثال دوں میں آپ کو ایک ایسی سمپل مثال کہ مثال کے طور پر بہت ہی روٹین کی مثال جو بالخصوص ڈرائیونگ کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں اچانک کوئی آپ کے سامنے آ رہا خب آپ نے کیا کہا عجیب انسان یہ دیکھ کر نہیں چلا رہا ہے ایک نارمل سی چیز ہے نا خب ہمیں کیا معلوم اس کے ساتھ کیا واقع چیز پیش آئی ہے واقع ہمیں معلوم ہے شاید ممکن ہے بیچارے کا سٹیرنگ کوئی پروبلم ہو گیا ہو ممکن ہے اس کی آنکھ لگ گئی ہو جو انینٹینشنل جس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے تو ہماری زندگی میں ایسے سین کلو اعتراضات ہوتے ہیں کہ اگر ہم کسی پر کرتے ہیں تو جہالت اور لاعلمی کی بنا پر ہے خب یہ ایک مومن کی شان کے خلاف ہے باز وقت ممکن ہے حرام ہو جائے ورنہ قطعا جو کوئی شان کے خلاف ہے خب یہاں پر یہ تو ہوگی عام انسان کی نزو ماشاء اللہ ہم ہم سے مراد ایک عام انسان خب خدا کے اوپر بھی بعض وقت زبان پر اگر بہت جدہ جرت رکھتا ہوگا تو زبان پر لے کر آ جائے گا اگر جرت نہیں رکھتا ہوگا تو کم از کم دل میں خیال آئے خب انسان یہ آیات بیان کر رہی ہے کہ خدا کے فیصلوں پر انسان دل میں تک خیال نہ لے کر آئے دل میں بھی کوئی انسان یہ تربیت کرے جب تک انسان تربیت نہیں کرے گا یہ ممکن نہیں ہے اگر انسان اگر اپنی تربیت نہیں کی ہر انسان ہر مومن تربیت کرنا چاہتا ہم ہر مومن تربیت کرنا چاہتے ہیں تو خوب اس کے لئے ہمیں خوشیار ہونا پڑے گا یعنی متوجہ ہونا پڑے گا پس اگر ان آیات کا اگر آپ خلاصہ دیکھیں یہ چار آیتیں جو اہم ترین پیغام ہے ان آیات کا وہ کیا ہے وہ یہ کہ انسان کے پاس انتہائی قلیل علم ہے اور اس قلیل علم کی وجہ سے اس عام طور پر دیکھیں یہ یعنی یہ ریالائز کرنا یہ ریالائز کرنا اس بات کو قبول کرنا کہ میرے پاس علم کم ہے یہ انتہائی ضروری ہے اور انسان اسے غافل ہو جاتا ہے اور بہت سب ظاہر آیت فرشتے اسے غافل ہو گئے کیونکہ وہ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں ہم بھی ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں فرشتوں نے بھی ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کیا ظاہر میں کیا دیکھا کہ مثلا اب جو بھی اس کی وجہ تھی کہ کیسے فرشتوں کو پتا چلا وہ ہم نے گزشتہ اس آیت کے زیل میں جو ہونے والے لیکچرز تھے اس اور انہوں نے ایک ظاہر کو ایک چیز ایک ظاہر دیکھا اور ظاہر دیکھ کر یہ سوال اٹھایا کہ انسان خون بہاتا ہے اور ہم میں وہ غضب اور شہوت نہیں ہم تیری تذبیع اور تقدیز کر رہے ہیں ہم پاک اور پاک عزا ہیں تو ایک سوال ذہن میں آیا پرشتوں کے اور بعض آگے جا کے ہم دیکھیں گے قرآن کے آیت میں بھی اس نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ خدا ون مطال یہ کہتا ہے کہ میں ہر اس چیز کو جانتا ہوں جو تم چھپا کر رکھتے ہو جو تمہارے دلوں میں ہیں محکوم آیت بیان کر رہا ہوں فیلال میں چونکہ ان کے بعض روایت ہو کہ ان کی دل میں یہ خیال آیا وہ زبان پر نہیں لے کر آئی تھے ان کی دل میں یہ خیال آیا خب انسان اپنی تربیت کرے اس طرح انسان اپنی تربیت کرے اس طرح کہ خدا کے امور میں بالخصوص بالعموم تو ہر مومن اور ہر انسان کے کام میں انسان یہ پریکٹس رکھے لیکن بالخصوص خدا کے امور میں خدا کے کاموں میں انسان کوئی منفی اور نیگٹیو خیال بھی انسان اپنے دل میں نہ آنا دے یہ بغیر تربیت یہ نہیں ہو سکتا ہے اور اگر خدا نہ خاص اگر انسان کی دل سے ایسی چیز اگر گزر جائے انسان استغفر اللہ پڑے کیوں روایتوں میں اتنا بیان کیا کہ انسان استغفار کرے جبکہ دل میں گزر تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن بہران یہ تربیت میں نے اپنی تربیت نہیں کی تو میرے دل میں خدا کے بارے میں یہ نیگٹیو خیال آیا کہ کیا ضرورت تھی کیوں ایسا یہ کام ہو گیا کیوں فلا موت ہو گئی کیوں میرا فلا کام نہیں ہوا کیوں ایسا ہو گیا کیوں ویسا ہو گیا خب یہ ایک منفی فکر ہے ایک نیگٹیو سوچ ہے لہذا انسان اپنی اگر اصلاح کریں تو پھر اپنی فکر کے اوپر اپنی سوچ کے اوپر اپنی توجہ کے اوپر بھی جو کوئی انسان کنٹرول کر سکتا ہے پس اس آیت کا اہم ترین درس یہ ہے کہ انسان اعتراض نہ کرے خدا کے کاموں میں اور بالعموم ہر انسان کے کام میں جب تک انسان جاہل ہے جب تک انسان کو صحیح واقیت نہیں معلوم میں نے کہا آنکہ نوے فیصد ہمارے فیصلے یہ ہمارے اعتراضات کیونکہ صورتحال ہمارے لئے سو فیصد ہی واضح اور روشن نہیں ہوتی ہے لہذا جو ہم اعتراض کرتے ہیں واغان یہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے ہم اپنی زبان کو کم از کم پہلے مرحلے میں اپنی زبان کو کنٹرول کر کے رکھیں اور ہر چیز کے پر جو اعتراض کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے پس یہاں پر آپ کی خدمت میں یہ جو روایتوں میں اس دفتے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ فرشتوں کا یہاں پر یہ جو سوال اٹھانا تھا یہ سوال اٹھانا جو روایتوں میں بیان کیا گیا کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حسد کی دو قسمیں ہیں ایک حسد شیطان نے کیا ایک حسد شیطان نے کیا خب شیطان نے جب حسد کیا حضرت آدم علیہ نبی علیہ علیہ وہ ساری قصہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ حضرت آدم سے شیطان کا حسد تھا امام صادق علیہ 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 حسد غفلت ہوا کرتا ہے غفلت کی وجہ سے اب اس کو آیا یہ بہرحال چونکہ روایت توف الکول کی یہ روایت ہے چونکہ روایت ہے اس لئے میں جملتی زبان سے ادا کر رہا ہوں ورنہ بہرحال فرشتوں کے بارے میں میری یہ جورت نہیں ہے کہ خدا کی معصوم مخلوق کے بارے میں یہ بات کہوں لیکن بہرحال امام علیہ 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 سے جو مروی روایت ہیں وہ میں نقل کر رہا ہوں اور میں نے جیسا کہ خدمت میں ارز کیا کہ ظاہر ہے آیت بھی یہ بیان کرتے کہ بہرحال ملائکہ اور فرشتوں کا ترکیہ اولاد تو تھا امام سادق علیہ 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 فرماتے فَأَمَّا حَسَدُ الْغَفْلَتَ فَأَمَا قَالَتِ الْمَلَائِكَ هِنَ قَالَ اللَّهُ اِنِّي جَعْلُونَ فِالْأَرْضِ قَرِيبَ قَالُوْ اَتَجْعَلُ فِيَا مَا يُفْسِدُ فِيَا وَيَسْفِقُتِ مَا وَنَحْنُوا نُصَبِّعُوا بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسْ لَتْ کہ یہ غفلت کی وجہ سے تھا خب توجہ کیا آپ نے ابھی آپ کی خطر میں نے ابھی حسد کی لفظ وقت ہم چھوڑ بھی دیں تو اعتراض لے کر آ جائیں یہ اعتراض غفلت کی وجہ سے تھا جیسا ابھی میں نے آپ کی خطر میں عرض کیا کہ ہمارے اسی فیصد نموے فیصد جو ہم لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں وہ غفلت کی وجہ سے کیونکہ ہم غافل ہو جاتے ہیں ہم اپنی سیچویشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سیچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں فرشتوں نے بھی بینی کیا دیکھا کیا سیچویشن دیکھی انہوں نے دیکھا کہ انسان زمین پر فساد کرے گا یہ سیچویشن دیکھی ہم تذبیع اور تقدیس کر رہے ہیں پس حقی ہے کہ ہمیں خلیفہ ہونا چاہیئے تھا صحیح نا تو یہ ظاہری سیچویشن تھی جو فرشتوں کے سامنے تھی اور ظاہری سیچویشن کے اوپر فیصلہ کر دیا اور حکم لگا دیا اور اعتراض کر دیا تو یہ در حقیقت غفلت تھی کیونکہ پس پردہ یعنی انسان خدا کی ذات کی علاوہ اور چاردہ معصومین کو ہم نکال دیں تو انبیاء کو بھی فیلحال نکال دیں اب یہ آیت کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم فرشتوں کو اس میں رکھتے ہیں کہ انسان بہرحال یہ غفلت کی وجہ سے یہ فرشتوں سے تر کی اولہ سرزد ہو گیا خوب بس امام علیہ السلام فرماتے ہیں امام سادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ملائکہ کا حسد حسد غفلت تھا یہ کہ اس کو ہم نام دیں اگر حسد کی جگہ ہے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اعتراض اور یہ جملہ غفلت سے ہو گیا ملائکہ سے ہے کہ امام فرماتے کہ لَمْ يَقُولُوا حَسَدًا لِآدم مِن جِہَتِ الفِتْنَةِ وَرَدْدِ وَلْجُهُود کہ یہ ان لوگوں کا فرشتوں کا یہ کہنا حضرت آدم سے یہ فتنہ و فساد کی بنا پر نہیں تھا یہ خدا کو دنائل کرنا نہیں تھا انکار کرنا نہیں تھا رد کرنا نہیں تھا دیکھیں دو سیچویشن ہوتی ہے ایک دفعہ آپ کو ایک بات توجہ کریں اگر ہم اولاد کو لے کر آئیں تو اولاد کی ہم دو قسمیں ایک دفعہ یا چلیں اولاد میں ہی اپنی ہی اولاد میں دو قسمیں بنا دیتے کہ جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے جب اس کو سمجھ میں نہیں آتا تو وہ انکار کرتا ہے وہ رد کرتا ہے لیکن بچہ جب ریسپیکٹ کرنا سیکھتا ہے اپنے والدین کی اور پھر ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر وہ رد نہیں کرتا ہے انکار نہیں کرتا ہے بلکہ ایک سوبر انداز سے احترام کا لحاظ کرتے ہوئے وہ سوال پیش کرتا ہے ایسا ہوتا ہے نا خوب حق کے عدب تو یہ ہے کہ سوال بھی پیش نہ کر ہے کیونکہ خود سوال کے اندر ایک انکار موجود ہے ایک ہلکا سا احتراز موجود ہے ایک ذہن میں تشویش ہے جس کی بنا پر یہ سوال اٹھ رہا ہے تو ایک بات آپ کی خدمت بہت کر دوں بہت رائی جی چیز ہے جو اکثر ہم فیز کرتے ہیں جب فکھی گروپ ہو یا کوئی بھی گروپ ہو جب کوئی دینی گروپ ہوتا اس میں عام دور پر لوگ اس طرح سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئے سوال کرنا تو ہمارا حق ہے سوال کرنا حق ہے خب علل اطلاق صحیح نہیں ہے ہر لحاظ یہ بات دی نہیں کہ سوال کرنا حق ہے سوال کرنا وہ حق ہے جو انسان سیکھنے کے لئے ہو انسان کی معرفت کے لئے ہو نہ یہ کہ انسان اعتراض کے لئے سوال اٹھا رہا ہے تو جو کیا آپ نے خب علا یہ حق بس آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ فرشتوں کا اعتراض فتنے کی بنا پر نہیں تھا رد اور جہود جہود کی سوکتیں انکار کرنا جیسے شیطان نے کیا شیطان کا حسد من زیاد فتنہ اور رد اور جہود تھا انکار کرتے ہوئے تھا جہود کی بنا پر تھا تو امام سادق علیہ السلام اس نقل کے مطابق رشاعت فرماتے ہیں اور بہت ظاہر یہ بات واضح ہے قرآن کے آیت سے بھی یہ مطلب بہی اتنی ہے اس لیے کہ فرشتے خدا کی معصوم ہے یہ ایک نقل واضح ہے دوسرا نقل یہ بھی واضح ہے کہ وہ یہاں پر ایک غفلت ان سے سرزد ہوئی ہے ایک غفلت کے شکار تو ہوئے ہیں ایک سوال تو ریز کیا ہے صحیح نا پس ان دونوں باتوں جب نتیہ نکلے گا تو فرشتوں کا یہ اعتراض کرنا جہود اور انکار اور رد اور دنائی کی بنیاد اوپر نہیں ہے کہ خدا کے فیصلے کو ڈینائی کیا جائے چیلنج کیا جائے نہیں کوئی بھی یہ تصور نہیں کر شکتا ہے ملائکہ کے بارے میں لیکن بہرحال وہ ترک اولا جو بظاہر جو قرآن کی آیات اور روایت سے استفاد ہو رہا وہ اپنی جگہ پر موجود ہے اسی قسم کی روایت موجود ہے کہ نہیں نہیں امام سجاد سے روایت اس موضوع پر نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ایک آج اور روایت موجود ہے اسی مطلب کو بیان کرنے کے لئے خوب اللہ یہ حال پس یہ آیت آپ نے ملائکہ فرمائی خوب اس کے بعد جو آیت ہے آیت 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 میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو یہ سویرہ بکرہ کی آیت نمبر 31 تھی اور آیت نمبر 31 خب یہ آیت میں بھی بحرال گفتگو ہے فیلالا ہم اس کا صرف ظاہری ایک ترجمہ کر لیتے ہیں وعلما آدم الاسماعا کلہا کہ خداوند مطال نے حضرت آدم کو تمام کے تمام اسماع کی تعلیم دی تمام کے تمام اسماع کی تعلیم دی اور پھر ان سب کو ملائکت کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ ذرا تم ان سب کے نام بتا دو ثمہ عرضہم علی الملائکہ عرضہ علما تعلیم سے ہے علما علما بیسے علما ہوتا ہے لیکن یہاں پر تجدید کے ساتھ ہے علما جب علما کے ساتھ آئے تو آپ دیکھیں آدم اسماع یعنی خدا نے آدم کو سکھایا کیا سکھایا اسماع کو سکھایا ثمہ عرضہم علی الملائکہ اس کے بعد بحسب ظاہر آیت کہ خداوند مطال نے ان ناموں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور خدا نے کہا کہ ام بے اونی بے اسماع ہاولائی دو مجھے خبر تم ان ناموں کی اگر تم سچے ہو تو اگر تم سچے ہو تو تم اس بات کی خبر دو انشاءاللہ اس کی تفسیر انشاءاللہ اگلے اتوار کو انشاءاللہ آپ کی خطبت میں بیان کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی